مجھے جو پاکستان کے دشمن ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان قائم نہیں رہ سکتا تو جب میں ان ساتھیوں کو کام کرتے دیکھتا ہوں تو میرا حوصلہ بلند ہوتا ہے کہ جب تک ہمارے مسلمانوں میں ہمارے پاکستانیوں میں خدمت کا یہ غصبہ موجود رہا اس ملک کو کوئی اچھان نہیں پوچھا سکتا اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا یہاں پر ابھی مجھے تاروک ہوا کراچی سے آئے تھے یہاں پر ہمارے دوست اور ساتھی بیٹھے ہیں آج پاکستان میں ایک عام لگی بھی ہے پاکستان کو جب بنایا جا تھا لاکھوں مسلمانوں نے اپنے جانوں کی قربانی دی اور ایک کلمے اور ایک نعرے کی دنیاز پر جو یہ ملک بنا اور نعرہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اور آج اسی پاکستان کے اندر جب آ جاتا ہے کہ یہ سندھی ہے یہ بہاجر ہے یہ اردو بولنے والا ہے یہ پنجابی ہے یہ پتھان ہے یہ بلوچ ہے تو یہ اس نفرت کے خلاف جو دیوار ہے وہ المصطفی رضاکاروں جیسی بہت زیادہ تنظیمیں ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہی ہیں اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں اور ہمارے دین کا جھڑا بلند کر کے کام کر رہی ہیں آج آج سال ہم نے جو مشرف کے خلاف جد و جہر کی تھی اس کے اندر جب ہم بات کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ آپ آمریت کے خلاف جد و جہر کر رہے ہیں میں ایک بات اور بھی کہتا تھا میں کہتا تھا کہ ہاں ہم آمریت کے خلاف جد و جہر کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم مشرف کے اس نارے کے خلاف جد و جہر کر رہے ہیں جو کہتا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان ہے ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام ہے پھر پاکستان ہے کیونکہ یہ مجھ اسلام کے نام پر بنائے اور پاکستان کے اندر جو یہ کہا جاتا تھا کہ اسلام جو ہے اب لبرل کرنے کی ضرورت ہے میں دوستوں کو بناتا ہوں کہ دوستیاں کے مسلمانوں سے جاتا لبرل مسلمان کوئی نہیں تھا وہ صرف نام کے مسلمان تھے واقعی ان کی حرکات ان کا سارا رہنا سہنا سب کچھ جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں تھا لیکن ان کو سزا ان کے مسلمان نام بھی ملی تو آج ہے جرم زیدی کی سزا مر کے مفاجات جو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم لبرل لوگ ہیں ہم لبرل لوگ نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں ہم دین اور قرآن پر چلنے والے لوگ ہیں ہم اسلام کو نافذ کرنے والے لوگ ہیں اور پاکستان میں جب تک اسلام کا بھول بالا نہیں ہوگا پاکستان پر امریکہ کا غلبہ رہے گا پاکستان پر اسی طرح مسئیبتیں ٹھوٹی رہیں گی ہم نے آج یہ فیصلہ کر دیا ہے ہم نے آج یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم نے غیر ہوتی اندار کے اوپرہ مزید اس پاکستان کو نہیں چلنے دینا اور اس کے اندر ہمیں ساتھ چاہئے آپ کا ہمیں ساتھ چاہئے ہمارے کوئی بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کا آج ایک پروپیگنڈا جائیں گے میں یہاں پر میرے دوستوں بھائیوں اور میرے بہنیں بھی بیٹھتی ہیں میں یہاں پر مسلمی مرون کا پینام میرے قتل نہیں آیا آج پاکستان کو بچانا کسی ایک جماعت کا کام نہیں رہ گیا آج اگر پاکستان کو بچانا ہے پاکستان کو وہ پاکستان بنانا ہے جس کے لئے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی تھی تو آج سب کو نکلنا پڑے گا آج قرب حکمرانوں کا احتساب کرنا پڑے گا کیونکہ میں یہ بات یہاں پر ضرور شہر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان ہر سال دھائی ارب ڈالر کی غیر ملکی انداز لے کر اپنا بجٹ چلاتا ہے اور اس کے پر قوم کو کیا کلتا ہے قوم کو مجھ نہیں کلتا ہر سال قوم قرض کے قلدر میں مجید تھنس جاتی ہے مجید تھنس جاتی ہے آج پاکستان کے اداروں کے اندر جو کرپشن ہے اگر پیٹرل بورٹ آف ریونیو کی کرپشن دیکھیں تو پانچ سو ارب روپیہ سالانہ ہے اگر ہم نے ستارہ اداروں کی لسٹی ہے جس میں ریپے ہے جس میں پی آئیے ہے جس میں ایٹ آئی سی ایل اس طرح کے بہت زیادہ سی ملک ستارہ اداروں کی لسٹی ہے جن کی کرپشن چار سو ارب روپیہ سالانہ ہے یہ نو سو ارب روپیہ دس ارب ڈالر سے زیادہ بنتا ہے اگر ہم اپنی کرپشن پر روپنے تو ہم غیر ملکی اندار جو نہیں شکارہ پا سکتے ہیں پاکستان کو ہی ترقی دے سکتے ہیں مجھے یہاں پر نوری صاحب کی بات بہت اچھی لگی انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنا کام نہیں کر رہے جو دین اندرس دیتا ہے ہم وہ کام نہیں کر رہے ہم لوگ ہر کام کے لئے حکومت کو مورد اعظام شہراتے ہیں حکومت نے آپ کے گھروں کے اندر آ کر صفائی نہیں کر دی حکومت نے گھروں میں آ کر آپ کی تردیت نہیں کر دی جو گھر گھر میں قیبل کا جو مہر ہے جو آج ہمارے بچوں کو اسلام سے دور کر رہا ہے ہماری تحزیب اور صداقوں سے دور کر رہا ہے اس کو آپ نے خود ہمارے گھروں کے اندر نہیں کر رہا ہے آج میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو حکومت کا کام ہے وہ حکومت کو کرنا چاہئے اور اس کے اوپر علمصطفائی رضاکار جیسی چلزیمیں جو ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہئے تاکہ حکومت کو پتا ہو کہ ان کے اوپر نظر اکنے والا کمی ادارہ بیٹھا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کا جو کردار ہے گھر تو بنا لیں گے دو دو کروڑ کا باہر پانچ ہزار کی نالی نہیں بنائیں گے کہ یہ حکومت میں بنا کر دینی ہے گھر تو بنا لیں گے کروڑوں کا لیکن دھر کے باہر کی جو سفائیہ وہ خود نہیں کریں گے میں آج یہاں پر کیونکہ میں یہ باتیں اس لیے کہنا ہوں کہ میں نے ان دوستوں کی ورکن دیکھنی ہے میں یہ سمجھ سا ہوں کہ یہ جذبہ اگر پوری پاکستانی قوم میں آگے جس کی آج ضرورت ہے آپ یقین کریں میں یہاں پر کچھ باتیں شیف نہیں کرنا چاہوں گا میں وہاں پر بیٹھ کر بات کر رہا تھا کہ ہمارا دین جس نے ہمیں سفائی کا اولی دنس جو ہمیں دیا وہ ہمارے دین نے دیا لیکن ہم لوگ اس گرس کو بھول چکے ہیں ہم اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہماری بچت صرف ایک ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں جب تک ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے اس ملک میں خودانہ خاصتہ اس طرح دن بجن تنظری آتی جائے گی کیونکہ میرا یہ امان ہے کہ یہ ملک اللہ کے نام پر بنا ہے ایک قلبے کی بنیاد پر بنا ہے اور جب تک اس ملک میں ہم اس قلبے نہ نباز نہیں کریں گے تب تک ہم اس ملک میں بھی ترقیلی پائیں گے نہ دین پائیں گے نہ آخرت پائیں گے تو میں آپ سب سے یہ بات کر کے اجازت چاہوں گا کیونکہ ماشاءاللہ بہت زیادہ مقربین بیٹھے ہیں اور علمائے دین سے ہم خود سیکھتے ہیں ہم خود طالب علم ہیں اور میری آپ سے صرف اتنی بات کہہ کے میں اجازت چاہوں گا کہ میری فدمات جو ہیں مصطفائی رضاقاروں کے لئے ہر زکا ترمازر ہیں میں نے دوستوں کو ان کی کارتردنی دیکھتے ہوئے پنجاب شکری میں بھی بلایا تھا اور آج میں یہاں پر اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ جن دوستوں کو یہاں پر انعامات دیئے تھے جن دوستوں کو اس قابل سمجھا گیا ان کے لئے پنجاب شکری کے دروازے بھی کھلے ہیں ان کو بیٹم کریں گے ان کی اجازت کو وہاں پر تراجئے تحصیم بیٹھ کریں گے آج سب کا بہت بہت شکریہ جن کے نام اوازی کے لئے نامزد ہے لاہور شہر کے وہ جن کے اواز نہیں ملا وہ براہ کرم سٹیج سے رافتہ فرمائے